مدھ پردیش راجستان اور چھتیس گھڑ میں نراشہ جنک نتیجے آنے کے بعد سموچہ وپکش اتر پردیش میں سیاسی بچھات بچھانے کے لیے جھٹ گیا ہے سماجوادی پارٹی اور جنتا دل یونائٹیٹ کے نیتا نتیش کمار جو ہے وہ یہاں پر اب بسات بچھائیں گے اتر پردیش کے کئی زلوں میں نتیش کمار کو آنا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ نتیش کمار قرمی باہولے علاقوں میں آ کر اکھلے شیادوں کے ساتھ منج ساجہ کریں گے اور اس کے بعد چناؤ کی تیاریاں کریں گے یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ نتیش کمار پہلے بنارس پھول پور پرطاب گھڑ کئی انیہ ایسے زلیں ہیں جہاں پر وہ جائیں گے اور جانے کے بعد قرمی باہولے علاقوں میں جا کر وہ چناؤ پرچار کریں گے اور وپکش کو مضبوط کرنے کا کام کریں گے دراصل اتر پردیش میں کئی قرمی نیتا ہیں جس میں انوپریہ پٹیل ہیں پلوی پٹیل ہیں لیکن ان سب کے بیچ جو سب سے بڑا چہرہ ہے دیش کا وہ نتیش کمار ہے اکھلے شیادوں شاید یہی چاہتے ہیں کہ نتیش کمار اتر پردیش سے چناؤ لڑیں اسی لیے ان کو یہاں پر بار بار بلائی جا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ ریلیاں کرائی جائیں گی دراصل اپنا ووٹ بینک سادھنے کے لیے بھارتی جنتا پارٹی نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی ہیں ایسی صورت میں نتیش کمار کو یہاں پر لائی جائے گا یادو اور کرمی مسلم ووٹ بینک پر سیاسی بیچھات بیچھائی جائے گی اور جو اس پر پریپک ہوگا وہ کہیں نہ کہیں ایک اتر پردیش میں بڑی سیٹیں حاصل کرے گا کیمروین امریش کے ساتھ سیما ابنکوی بھارت سمچار لکھنو